بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ اگر آپ لوگوں کو صبح صبح اٹھ کے بچوں کا ناشتہ بنانے میں ٹیفن باکس پیک کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے کچھ بھی نہیں کرنے کو دل کرتا تو یہ جو پراتھا ہے یہ صرف ایک منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گا اٹھے بنائیں زبردست سا یہ ناشتہ بچوں کو ٹیفن باکس میں دے ناشتہ کروا کے فٹا فٹ سے سکول بیجیں ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزہ آنے والا چلیے جی بینہ ٹائمز آیا کیے فٹا فٹ سے اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کو ایک اور مزہدار سے ناشتے کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا رات کا گندہ ہوا آٹا اس کو جی یہاں پر ہم سب سے پہلے بیل لیتے ہیں بہت باریک بیل لینے کے بعد اس میں جائے گا یہ باریک کٹا ہوا پیاز ہے ہمارے پاس آپ چاہیں تو چوب بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو بہت باریک کٹ لیا ہوا ہے اچھے سے ہم اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے ساتھ اس میں جائیں گی یہ ون ٹیبل سپون باریک کٹ کی ہوئی ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اگر بچوں کو نہیں پسند تو اب مت ایڈ کریے گا یہ ون ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس ہرا دنیا ہے باریک کٹ کیا ہوا ایک سے دو چھٹکی جائے گا نمک اور ایک سے دو چھٹکی ہی جائے گا لال مرچ کا پاورڈر یہ چیزیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں دردری لال مرچ جائے گی اس میں دو چھٹکی سارے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اوائل اس میں جائے گا تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اوائل ڈال کے اچھے سے ہم اس کو پھیلا دیں گے اس کو ہم یہاں پہ دو سے تین حصوں میں کٹنگ کریں گے تاکہ ہم اس کا زبردستہ پیڑا بنا سکیں آپ چاہے تو آپ چوری سے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پیزا کٹر تھا میں نے اس سے اس کو کٹنگ کر دیا ہے اس کو اب ہم فولڈ کرتے ہوئے اس کا ہم زبردستہ پیڑا بنا لیتے ہیں اسے بھی اب ہم بیل لیتے ہیں بہت باریک سا اور ساتھ ہی ہم اس کو توے پہ ایڈ کر دیں گے توے کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہوا تھا گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم ہے بلکل اوپر والی سائٹ پہ آپ لوگ آئل لگایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئل جو ہے نا وہ اچھے سے جذب ہو جاتا ہے بلکل بھی نظر نہیں آتا سائٹ کو چینج کرتے ہوئے خوبصورت سا ہم اس کے اوپر گولڈن کلر دے دیتے ہیں لے جی ہمارا مزیدار سا اور فٹا فٹ سے بننے والا پراتھا جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگ دیں اسے بچوں کو ناشتے میں یا ٹیفن بوکس میں تو بچے ماشاءاللہ بڑے انجوائے کر کے کھائیں گے آپ کو بتا ہے بچوں کو کیچپ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے ٹیفن بوکس میں ایک سائٹ پہ آپ نے ہلکا سا کیچپ بھی رکھتے نہ ہیں بچوں نے بڑا انجوائے کر کے کھانا ہے تو ضرور بنائیں یہ ناشتہ انشاءاللہ بچے آپ کے فین ہو جائیں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مچ جائیے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں دیٹھ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ